ہلو ایوریون آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دوستو اگنو کا جو ریجنل سینٹر 3 آتا ہے ڈیلی میں اس ریجنل سینٹر جو ڈیلی کا 3 والا ہوتا ہے اس میں جو اسائنمنٹ سبمیشن ہے اس کے اندر جتنے بھی رسپیکٹیو سٹڈی سینٹر آتے ہیں تو اس کے جو اسائنمنٹ سممیٹ ہونے ہیں جون 2022 سیشن کے لیے جس کی لازد اٹھ فلال 31 مارچ ہے but it will definitely extend تو اس کی جو اسائنمنٹ سبمیشن کی گائیڈ لائنز ہیں وہ آپ کو کہاں سے ملیں گی اور ایکچول میں گائیڈ لائنز کیا کیا ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گی اس کے علاوہ RC1 اور RC2 کی جب گائیڈ لائنز آئیں گی تو میں آپ کو انفارم کروں گا RC کا مطلب ریجنل سینٹر تو اگر آپ کا ریجنل سینٹر 3 ہے ڈیلی والا تو آپ اس ویڈیو کو بھینا سکپ کریں دیکھیں باقی RC1 اور RC2 آلے فردر ویڈیوز کا ویڈ کریں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دیکھو ہم ویب سائٹ پر آئیں گے اس کی افیشل ویب سائٹ پر یہاں پر آنے کے بعد اسٹوڈنٹ کارنر کا ایک سیکشن ہے یہاں پر آپ آوگے یہاں پر آنے کے بعد دوستو تھوڑا نیچے آوگے لیفٹ سائٹ میں دیکھوگے آپ کو لنک میں لگا گائیڈ لائنز اینڈ لنک فور سبمیشن آف تی ای جون دوزار بائس آن لائن اسائنمنٹ اس لنک پر آپ کلک کروگے اسائنمنٹ اس بار بھی آن لائن ہی سمیٹ ہوں گے ٹھیک ہے گوگل فارم کے تھروں یا پھر ای میل آئی ڈی کے تھروں آپ کو پتا کیسا چلے گا کہ آپ کو گوگل فارم یا ای میل آئی ڈی کے تھروں کرنا ہے ابھی میں آپ کو یہی سب سے اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ٹھیک ہے کچھ ایمپورٹن نوٹس یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ کی جو RC3 کی ای میل آئی ڈی ہے اس پر اسائنمنٹ مت سینڈ کرنا اسٹیڈی سینٹر کی ای میل آئی ڈی ہے گوگل فارم پہ سینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک سبجٹ کی ملٹیپل کو بھی مت سینڈ کرنا ٹھیک ہے اور ایسی پی ڈی ایف مت سینڈ کرنا جس میں پی ڈی ایف میں کچھ رسٹکشن ہو لوگ ہو یا کرپ پی ڈی ایف ہو وہ مت سینڈ کرنا پی ڈی ایف اگر اپ لوڈ یا سینڈ کرنے سے پہلے اس کو رسپیکٹیو لی اس پی ڈی ایف کا سائز چیک کر لیجئے گا ٹھیک ہے ایسیو ہیو ہیو سمیٹ جا سوفٹ کوپی آف آسائنمنٹ جو آر نوٹ رکار تو سمیٹ ہارٹ کوپی آف دا سیم ٹھیک ہے دیئر مائٹ بی ڈیلی اچھا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے سوفٹ کوپی سمیٹ کر دی ہیں تو آپ کو ہارٹ کوپی اپنے سٹیڈی سینٹر میں جا کر دوبارہ سمیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور آسائنمنٹ جب سمیٹ کرو گے اس کا ریزلٹ ڈیکلیئر ہونے میں ٹائم لگے گا اچھا ہے اس کے علاوہ آپ اگر ای میل کے ٹرو آسائنمنٹ سمیٹ کر رہے ہو تو جو آپ ای میل سینڈ کرو گے تو اس کا جو سینڈ باکس ہوتا ہے وہی آپ کا جو ریسپٹ ہوگا وہ ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آپ یہاں پر دیکھیں کچھ یہاں پر پیڈی ایف ہیں سب سے پہلے انسٹرکشن والی پیڈی ایف میں آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے بتا دیتا ہوں اس میں کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو اس پیڈی ایف کو ہم اوپن کریں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی آپ کا سٹیڈی سینٹر ہے اس کی ای میل ایڈی یا گوگل فارم پر ہی اسائنمنٹ سمیٹ کریں گے ٹھیک ہے اچھا یہ سب پوائنٹ اس میں لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ اسائنمنٹ جو ہوگا وہ صرف آپ کے سٹیڈی سینٹر کی ای میل ایڈی پر سینٹ ہوگا کتنی بار بتائیں گے یہ لوگ چلو پوائنٹ نمبر تھری میں دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر تھری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ اسائنمنٹ سمیٹ کرو گے تو اپنے اسائنمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنا آئی ڈی کارڈ اور کوشن پیبر بھی آپ اس میں اٹیج کرو گے اسائنمنٹ کی جو پی ڈی ایف ہوگی اب دیکھو جیسے آپ کے پاس چار سبجیکٹ ہیں اگنوں میں سبجیکٹ کو کورس بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی چار پی ڈی ایف بنیں گی الگ الگ پی ڈی ایف کا نام آپ کیا رکھو گے آپ کا انرولمنٹ نمبر پلس آپ کا سبجیکٹ کا جو کورڈ ہے یعنی کی کورس کا کورڈ ہے جیسے آپ کے ایکزامپل میں لکھا ہوا ہے آپ کا کورس کورڈ ایم ایس زیرو ون ہے اور انرولمنٹ نمبر سمتنگ ہے تو اس طرح کا نام آپ پی ڈی ایف کا رکھو گے ٹھیک ہے اور اپنا جو بھی آپ اسائنمنٹ سمیٹ کرو گے اس میں یہ سب چیزیں آپ انٹر کرو گے ٹھیک ہے گوگل فارم پہ اگر آپ سمیٹ کر رہے ہو تب تو آپ سے پوسی جائیں گے یہ سب چیزیں یا پھر اگر آپ ایمیل کے طرح بھی سمیٹ کر رہے ہو تو سبجیکٹ میں اپنا اسائنمنٹ سمیشن کچھ بھی ایسا لکھ دینا اپنے اکوڈنگ اپنی سمجھ کے اکوڈنگ ٹھیک ہے اور ایمیل بوڈی میں یہ سب چیزیں آپ ضرور سے مینشن کر دیجئے گا ٹھیک ہے اور باقی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس اے فور سائز چھیٹ نہیں ہے تو آپ اسائنمنٹ دوسری چھیٹ پر بھی بنا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اور باقی وہی جو آپ سینڈ باکس ہوگا وہ آپ کا ریسیپٹ ہوگا you can send the course wise assignment attachments separately one by one by email if all assignment cannot be attached یعنی کی مال لو آپ کے پاس سبجیکٹ ہیں اور آپ کو email کے تھو assignment send کرنا ہے اپنے سٹیڈی سینٹر کے اکوڈنگ تو اگر آپ بہتر تو یہی ہے کہ پانچ پیڈی ایف ایک ہی email میں attach کر دو یا پھر اگر وہ attach ہونا possible نہیں ہے تو آپ one by one بھی send کر سکتے ہو email کے کوئی بھی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن make sure کہ پہلے سارے assignment بنا لو اس کے بعد سارے ایک ساتھ send کر دینا باقی ہارٹ کپی اپنے پاس رکھنا assignment کی فردر ریفرنس کے لیے تو اس پیڈی ایف میں کافی امپورنٹ چیز تھی جو ہم نے ڈسکس کر لی اب بات اتنی کی ایکچول میں آپ کو assignment email کے through یا email id یا google form submit کرنا اس کے لئے یہاں پر study center list اس کو download کروگے اس میں آپ کا college wise جو بھی detail وہ لکھی ہوئی ہے like arya bhta college ہے اریا bhta college میں اپنے google form دیا اور بھی college ہے like atmaram sanatan dharm college ہے اس کے علاوہ army hospital ہے یہ study center کے نام ہے جو بھی آپ study center ہے اس کے آگے email id لکھی ہوگی یا google form کا link ہوگا اگر google form کا link ہے تو آپ اس link کو copy کرنا ہے اس PDF میں long press کر لیا اوپر copy option ہے اس کو copy کر ہوں اب میں نے اس کو paste کر دیا search کریں گے تو آپ google form open ہوگا chrome see open کر لیتا ہوں تو یہ آپ assignment submission کا google form open ہو گیا ہے تو بس یہ سب چیزیں ہیں اس میں آپ کو بتائی جائیں گی جنرل guidelines پھر سے ضرور سے پڑھ ڈیجی گا آپ اس کو کرنے سے پہلے جو بھی ڈیجی آپ provide کر ہوگا like email id بھی تو بالکل correctly provide کرنا because آپ جب اس google form کو submit کر دوگے تو اس کے بعد confirmation mail آپ کی email id پر آئے گا اور وہ آپ کا proof ہوگا ہنڈ written assignment submit ہوں گے یاد رکھئے گا اور first page جو ہوگا اپکا assignment کا اس میں یہ سب چیز ہوں گی یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا اپنے assignment بنا لیا ہوں گے تو upload the scan copies of your assignment in pdf format only not more than 25 mb scan assignment should be clear and no intimation will be given to submit your assignment again and evaluation will be done accordingly to properly assignment submit 25 mb pdf size is not pdf example is one file first page and first page i.d card tisre page i.gnu ka question paper and 4 page i.d card name i.d thing is last date i.d 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 in case of any difficulty i.d you.d i.d 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 اس کو فولو اپ کرتے ہوئے ہی آپ assignment کو send کرو گے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ دیکھ لو یہاں پہ اگر آپ کا پی ایم سی college of education ہے تو یہاں پر email id دی ہوئی ہے ٹھیک ہے ma education second year کا یہ email id ہے تو آپ email id پہ send کرو گے email id کے subject میں لگ دینا assignment submission اور subject body میں جو چیزوں ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو ابھی سوڑی دیر پہلے بتائی تھی وہ آپ لکھ دیجئے گا ٹھیک ہے تو اور اگر ایسا ہو کہ آپ کا study center کا نام اس list میں اگر نہیں ہے مان لیجئے اگر فر study center کا نام ہے اس کے اگر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے blank ہے تو آپ اپنے respective study center سے ضرور سے contact کریں اور یہ تو تھوڑا wait کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو i hope دوستو یہ ویڈیو آپ کو useful لگی ہو تو ویڈیو کو share کرے گا کچھ queries ہوں تو comment section میں لکھ کے پوچھ سکتے ہیں ابھی کے لئے ویڈیو میں اتنائی thank you